موسیقی اور پوری تیزی سے سب سے پہلا حدف تو یہ ہے کہ گرین لائن پروجیکٹ جو اس کو مکمل کیا جائے آنے والا جو ہفتہ ہے اس کے اندر میں نے میٹنگز کال کی ہوئی ہے کراچی کے پانی کے پروجیکٹس کے لیے کے فور بھی اور اس کے علاوہ جو دوسرے آپشنز ہیں ان کے اوپر بھی دفاع کی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ بیرونی کرزے کی وجہ سے معیشت اور معاشی ترقی متاثر ہو رہی ہے پاکستانی ٹیکس گزاروں نے 74 ارب ڈالر غیر ملکی کرزہ ادا کرنا ہے سی پیک کے تحت پاکستان پر 4.9 ارب ڈالر کرز ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا اس سکت جو بیرونی کرزہ ہے وہ ایک اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جس کا بوجھ جو ہے اس کی وجہ سے معیشت کی ترقی پر اس کا اثر پڑھ رہا ہے اثر انداز ہو رہا ہے اور آج سے سال ڈیر سال پہلے تو انتہائی خطرناک صورتحال ہماری ڈیولپ ہو گئی تھی لیکن اس کی بنیادی وجہ جو ہے اس کا چائنہ یا نون چائنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ آپ کی برامدات نہیں بڑھیں آپ کی درامدہ تیری سے بڑھتی چلی گئیں اس لیے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ کرزے لیتے چلے گئے آپ کے اوپر کرزوں کا بوجھ بڑھتا چلا گیا معیشت پر اس بوش کا تعلق سی پیک سے نہیں ہے گردشی کرزے ہمارے لیے سب سے بڑا چالنج ہے اصد امر نے کہا کہ امریکی نائے وزیر خارجہ کا سی پیک سے مطالق تجزیہ درست نہیں ہے انہوں نے یہ چیز کہی کہ اس کا فائدہ صرف چین کا ہوا اور پاکستان کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ درست نہیں ہے اور یہ بات ہم پہلے بھی بہت دفعہ واضح کر چکے ہیں میں نے ایز این اپوزیشن ہے میں نے بھی یہی بات کرتا تھا جو بھی کرنے جا رہا ہو دونوں ممالک کو فائدہ ہوا چائنیز فرمز کو بالکل اس سے بزنس ملا ان کی مشینری ایکسپورٹ ہوئی وہ پاکستان کے اندر آئی اور اس سے چائنیز کمپنی کو فائدہ ہوا ساتھ کے ساتھ پاکستان میں جو ایک کمی تھی انفرسٹرکچر کی اس خاص طور پر بجلی کے شعبے میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو مدد ملی اور فنینسنگ جو پاکستان کے لیے بڑے اماؤنٹس کے اندر نہیں اویلیبل تھی وہ ایک فنینسنگ کا ایک ذریعہ بنا دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات کسی کے کہنے پر خراب نہیں کر سکتے سی پیک کے اصل سمراض خطے میں قیام امن کے بعد ملیں گے چین ہمارا ایک انتہائی قریبی دوست ہے تیرینہ ساتھی ہے مشکل سے مشکل بھگ کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں آئرن برادر آپ میں سے کوئی لوگ اگر چائنہ گئے بھی ہوں تو آپ نے وہ محسوس کیا ہوگا کہ ایک نیجی سطح کے اوپر بھی آپ کو اس دوستی کا احساس ہوتا ہے تو اس دوستی کو تو ہم نے اور مضبوط کرنا ہے ہم نے جیسے پہلے میں نے کہا کہ سی پیک کو ہم نے اور آگے لے کر چلنا ہے اور اس سے اور مزید بہتری کرنی ہے اور دونوں ممالک کے روابط جو ہے ان کو اور قریبی سطح کو اوپر لے کر آنا ہے لیکن یہ کسی کے خلاف نہیں ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیونکہ چین کے ساتھ زیادہ کام کرے کیونکہ چین سے بھی اب ہمارے پاس نئی ٹیکنالوجی آنی شروع ہو گئی ہے تو اس لیے اب ہم امریکہ کے خلاف ہو گئے یا کسی اور کے خلاف ہو گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سی پیک کے خلاف بقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے چین نے مشکل ترین حالات میں پاکستان کی مدد کی ہم موقع دے چکے ہیں سی پیک سرمایہ کاری ہے انداد نہیں ہے یہ امریکہ کی حکومت اس کے اندر شامل تھی یہ نہیں تھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت چائنہ اور امریکہ کے جو آپس میں تعلقات جو تناؤں ذرا بڑھ رہا ہے کشیدگی بڑھ رہی ہے تو اس کا سمجھ لیں کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہمیں نظر آتا ہے اسی سے جڑا وہ نظر آتا ہے آپ درست بات کر رہے ہیں میں پھر وہی دو رہا ہوں گا ہم اپنی دوست سے پیشے نہیں ہٹیں گے لیکن ہم کسی اور کی جو آپس میں ٹسل ہے اس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے سی پیک کے تحت پہلے اقتصادی زون رشکے میں جلد بننے جا رہا ہے سی پیک سے نو سنتی زون بنا رہے ہیں پہلے کے بی میں بنے گا باقی صبح میں بھی زون بنیں گے آپ دیکھیں گے ان سپیشل اکنومک زون کے اندر لاکھوں جو ہیں وہ جوز پروڈیوز ہوں گی دوسرا جو ہے زراعت پاکستان کی دو تہائی آبادی کو پھر اثر انداز ہوتا ہے ہماری ایک سپورٹس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ برائے راز یا بلواستہ جو ہے وہ زراعت کے اوپر بمنی ہے تو سی پیک کے اندر زراعت کے اوپر اب کام کیا جانا شروع کیا جا رہا ہے اور تیسرا صحیح تعلیم ایسے جو سوشل سیکٹرز ہیں ان کو بھی تو سی پیک اس کو براؤڈن کر دیا گیا ہے اسد عمر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی افغانستان میں پاکستان کے کردار کو سرہا ہے چاہتے ہیں بھارت میں بھی ایسی حکومت آ جو خطے میں امن کی خواہ ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی امن آئے ایران اور امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جائیں کبھی بھارت کے اندر بھی ایسی حکومت آئے جو خطے کے اندر امن کی خواہ ہو اور بہتر تعلقات کی خواہ ہو ہم تو چاہتے ہیں پورے خطے کے اندر امن آئے اور سی پیک کا اور جو بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف چائنا کا جو اوورال انیشیٹیف ہے جس کا سی پیک ایک قلیدی حصہ ہے اصل سمراد تو ہمیں اس کو ملے گے اس وقت جب پورے خطے کے اندر امن ہوگا تمام دنیا کے لوگ جائے کسی بھی دنیا کے ملکے ہوں وہ یہاں پر آکے انویسٹ کریں گے یہاں تجارت ہوگی یہاں سنت لگے گی انہوں نے کہا کسی پیک کا کریڈٹ ہمارے نہیں سب کا کریڈٹ ہے نیوکلئر پرگرام بھٹو ایوب زیا اور پھر نواز شریف نے اسے مکمل کیا سب حکومتوں نے پریشر برداشت کیا یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سارے پاکستان جانتا ہے کہ وزیراعظم کے ذہن میں جو بات آتی ہیں وہ بول دیتے ہیں وہ جو سرکاری پروٹوکول اس کا نہیں خیال کرتے ہیں کون بچہ گھر میں بیٹھ کے نہیں یہ کہہ رہا تھا ہمیں تو ساری ریپورٹس یہ مل رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ جو ہے بلکل وہ سٹریچر پہ ہیں اور پتہ نہیں لوگ یہ تک ڈراتے تھے ہمیں کہ اگر آپ نے چھے گھنٹہ فیصلہ ڈیلے کیا تو پتہ نہیں الحمدللہ صحت اس سے بہتر نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اور مزید بہتر کرے اصدومر نے کہا کہ نواز شریف کا فیصلہ لیگل ہے نرو نہیں ہے میں نہ مریم ہوں نہ نواز شریف اتنا بڑا الزام کے آپ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے نرو دے دیا میری تو حمد نہیں ہے مجھے تو نہیں کسی نرو کا پتہ ایک لیگل ڈیسیشن لیا گیا ہے وہ لیگل ڈیسیشن انشاءاللہ انفورس بھی کرا دے گی کوٹ جو ہے جہاں تک دوسرا حصہ نے کیا کہا تھا ہاں چور ڈاکوں کو یاد کریں بالکل یاد کر رہے ہیں بالکل یاد کریں یہ آپ نے سو فیصد درود بات کی کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ زندگی میں ان کی جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جو آج ان کو جھیلنا پڑا ہے وہ چور ڈاکوں کی وجہ سے آپ سب کو درست کہہ رہے ہیں آپ میرے کہہ میں کنفیوز ہو گئے ہیں میں نہ مریم نواز ہوں نام نواز شریف ہوں میں مجھے کیوں نکالا نہیں پوچھتا